اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظوں مانے میں رکھیں تو جی آج کا ویلوگ میرا بڑا ہی بیزی ہے بڑی صفائیوں شفائیوں مجھے کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں آج کی اپنی روٹین کے آج تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ بھی کیے میں نے اور لاسٹ لاسٹ بس رمضان کی ماشاء اللہ سے سب میری کلیننگ وغیرہ ہو گئے گئے بس یہ لاسٹ تھی جو میں کر رہی تھی تو سچ آپ سے بھی شیئر کرتی ہ ہوں آج کھانا کیا بناؤں گی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اور تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ کی ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ رمضان آگئے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہر گھر میں کام ختم ہو چکی ہوں گے زیادہ تھا اور یہی کوشش ہوتی کہ رمضانوں میں جب جو کام رہ جاتے ہیں وہ کرنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے پھر ہلکا بلکا ہاتھ لگانا پڑتا ہے اتنا ڈیپ والا ہمیں کام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ہم جب ڈیپ کلیننگ کرتے تو وہ میرے خیال سے تو ایک مہینہ تو آرام سے چلتی ہے وہ کلیننگ ڈیپ کلیننگ کرنے کے بعد یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ڈیپ کلیننگ کر لیے بس اس کے بعد اب کام سے پاریں وہ تو کرتے ہیں بڈ ڈیپ والی نہیں کرتے ہیں شکری زیر زیر زیر缺 رہا ایز ڈیپ کھنسEngد کیونکہ کیونکہ شروب سٹوف بھی ہو گئے یہ اتنا گندہ ہو رہا تھا یہاں پہ چائے گری گئی تھی صبح تو یہ بھی میں نے کلین کر دیا اب میں رکھتی ہوں یہاں پہ پکر اور اس میں میں تیار کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں اس میں گوش کے لاؤں گی ٹھیک ہے پیاس کو براؤن کر کے میں اس میں گوش کے لاؤں گی اس کے بعد میں باہر سے باہر سے باہر سے میں کروں گی جھاڑو پہچا اور آج آپ کو میں پہنچی ایک ٹپ بتاؤں گی کہ آپ کا جب ونٹر ختم ہوتا ہے اور جب آپ سمر میں آتے ہیں تو کیونکہ اکثر اسے ہوتا ہے گھروں سے بہت دروازے کھڑکیں سب بند رہتی ہیں تو اس کے بھی سے سمیل آتی تو پوچا تو سب بھی لگاتے ہوں گے لیکن میں کس طرح لگاتی ہوں وہ آپ کو بتاؤں گی پہلے میں گوش کو اس میں پیاس کو کٹ کرتی ہوں پھر بتاتی ہوں میں آپ کو پیاس میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالتی ہوں آئل اور اور آئل میں نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا میں سالن میں یوز کروں گے اب اس کے بعد میں اس کو براؤن کر کے اس میں گوش ڈالتی ہوں اور اس کو پریشر لگا دیتی ہوں جی یہ بھی ہو گیا ہے کلین کامنے سے سنلائٹ کتنی اچھی پڑھ رہی ہے اور جی یہ ہے میری سلائی مشین اور اچھے یہ میری بڑی سی ایک علماری ہے جس میں میرے سارے بستر وغیرہ رکھے میں تکیے ہیں اور یہ سب ہیں یہ بھی میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی ضرور یہ دیکھیں سٹیم نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے میں نے اس کے اندر گرم پانی ڈالا ہے بھی پتہ نہیں پانی کے اندر سے آپ کو سٹیم نظر آئے کے نہ آئے بٹ یہاں سے سٹیم نکل رہی ہے یہ کیمرے میں بات نہیں شو ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ بھی گرم ہو رہے دیکھیں اس میں میں نے ڈالا ہے گرم پانی بہت زیادہ گرم پانی ڈالا ہے میں نے تو گیزر سے ڈالا ہے لیکن آپ اگر چولے پہ گرم کریں تو ایک چائے والی پتیلی جتنی ہوتی ہے تو وہ ہی اس کے اندر ڈالے گی آپ وہ اس کے اندر گرم گرم پانی ڈالیں اور اس کے بعد آپ ڈالیں اس کے اندر جو آپ پوچے والا شائنر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ وہ ڈال دیں دیکھیں جی کتنا چمک گیا ہے اس کے اندر سے آپ یقین کریں سمیل بھی جاتی آپ کے کمرے سے اور جتنے جم سکیڑیں مکوڑے کیونکہ جب آپ کا یہ چینج ہوتا ہے تو یہ ہر چیز آپ کی سمیل کرتی ہے جب موسم چینج ہوتا ہے کیونکہ ہماری کھڑکیاں ہر چیز بند رہتی ہے تو اس کی وجہ سے کافی کمرے میں سمیل رہتی ہے تو اس سے آپ کی سمیل بھی جائے گی وہ تو آپ اپنے رومی سپری وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن وہ ایک کیمیکل چیز یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کی سمیل بھی جائے گی اور سردیوں والی کھڑکیاں بھی گیلوی کے دروازی بھی ہر چیز کو کھلا چھوڑتے ہیں تو چلے میں باقی بھی دیکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں سالن کو بھی دیکھتی ہوں میں گوش ڈال کر آئی تھی اس کو فرائی کرنا تھا اسے بھی چیک کرتی ہوں اب یہ کمرہ رہ گیا یہاں سے لگاتی ہوں پھر آپ کو یہاں کے بھی شائننگ دکھاتی محمد کیا کر رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو نہیں ہے نہیں ہے کر رہے ہو اچھا ہے ٹیپ بند کرو ٹیپ بند کرو پانی زائے ہو رہے اتنا گرم گرم میں یہ لگا رہی ہوں کہ نیچے فرش پر جس زگا میں پاؤں رکھ رہے ہیں تو وہ ہلکہ ہلکہ سے گرم گرم لگ رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے آپ کی ٹائلز بھی بہت پیاری ساف ہوتی ہیں اور سمیل بھی جاتی ہے چلے میں سارا لگاتی ہوں پھر آپ کو فائنل میں دکھاتی ہوں چلتی ہوں کچن کی طرف یہ دیکھیں یہ میں گوش کو ڈال کے گئی تھی اچھا اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ادھرک لسن نہیں ڈالا کیوں نہیں ڈالا کب ڈالوں گی وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی جس ٹائم پر ڈالوں گی تو یہ میں گوش ڈال کے گئی تھی تھوڑا کم فلم پری پاکہ میں ساتھ ساتھ کام بھی کرلوں اور میرا یہ سالن بھی رہ دیگا اچھا اب میں ڈالوں گی اس میں ٹماتر اور مسالے اور بتاتی ہوں اس میں میں نے ڈال دیا ٹماتر ٹماتر کے بعد میں میں ڈالوں گی یہ مسالے اس میں ہے جی نمک ڈیڑ چمچ کٹیوی مرچ ایک چمچ دھنیا زیرا دو چمچ اور لال مرچ ہے جی ایک چمچ گرم مسالہ بھی ایک چمچ ہلتی ہے ٹی سپون اور یہ سب میں سپیسیس اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اب یہ ڈالنے کے بعد اس میں چمچ چلاؤں گی اور میں زیرا ایڈننگ کیا زیرا بھی ڈالتی اور زیرا میں سابود ڈالتی ہوں میں پساوہ نہیں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں زیرا ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب میں مکس کرتی ہوں اور اس میں پانی مٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں اتنا پانی ڈال دی ہے اور اب میں اس کو لگا دیتی ہوں ٹیسر ٹھیک ہے آدھے گھنٹے گا پھر میں بتاتی ہوں اس میں کیا کروں گی یہ میں لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کھانا بناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزیں سالن چمچ سے اور اب یہاں پہ بھی ٹمارٹر کے پیس ڈال رہی تھی تو گھر گیا اگر ہم یہ ہاتھ کے ہاتھ ساف کر دینا تو ہمارے سٹوف اتنا گندہ نہیں ہوتا اور ہم اپنے لئے خود کام کو بڑھا دیتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ ساف نہیں کرتے پھر وہ یہاں پہ جل جاتا ہے پھر بعد میں اس کو رگڑنا پڑتا ہے ساف کرنا پڑتا ہے میں خود بھی سوست ہو جاتی ہوں لیکن جب ہاتھ کے ہاتھ کر لیں تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا پھر بڑا ساف ساف ہوتا ہے اور جب چھوٹا موٹا کچھ گھیرا ہوتا ہے جیسے یہ تم اس کو فورا ابھی ساف کروں گی تو یہ بلکل ساف رہے گا بس شام میں ایک ہاتھ مجھے اس میں شائننگ سپری کر کے اور کپڑا لگا دیں گے میں تو بلکل چمک جائے گا تو چلیں جی یہ جب گل جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو میں کیا بناوں گی اور اور میری ساتھ سے سفائی بھی ہو رہی ہے دیریوں دیریوں آ رہی ہوں تو اس نے نئے نئے کر دی تو کہہ رہا ہے جب نئے نئے کرتے ہیں تو دوسرے کپڑے پہنتے ہیں جبکہ کل پہنے لگا وہ نہیں پہن رہا کہ میں دوسرے کپڑے پہنوں گا تو میں کپڑے دیکھ کر آتی ہوں یہاں سے اچھا جی یہ میں نے جو سالن کو اکھتا تھا سب کچھ ڈال کے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو گیا اب میں یہ پک چکا ایک طرح سے سالن کمپلیٹ لیکن میں ابھی اس میں جو پروسس کر جاؤں گی وہ آپ کو دکھاتے ہوں فلیم میں نے آن کر دی اور اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے بس اتنا سا کہ جس میں میں اس کو لیسن کو فرائی کر سکو بس اتنا سا ڈالنا ہے کیونکہ میں سالن میں سارا ڈال چکی تھی تیل وغیرہ سب کچھ اور یہ دیکھیں یہ میں نے چوب بھی نہیں کیا میں نے ہاتھوں سے اس کو کٹ کر کے ڈالا ہے بار ایک بار اس طریقے سے آپ گول 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 کاٹ دیں اور اس کو آپ ڈال دیں تھوڑا سا فرائی کریں اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے دیکھیں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے میں نے صرف لیسن فرائی ہونے کے لیے اتنا سا آئل ڈالنا ہے آپ نے بھی اور سالن چمت چلاتے ہیں سالن میں یہ جو تیار ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ گوش بھی گل چکا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ رہے سالن اس میں آئل ویل سب آیا ہے بس اس کا ہم نے لسن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور لسن والا پروسس سے بڑا مزیق ہے اس سے بہت ضائق آتا ہے آپ کر کے دیکھیں جب کہ آپ یہ سٹارٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں میں کھانا بناتی اسی طریقے سے ہوں کہ پہلے لسن ادرگ کو میں فرائی کرتی ہوں پھر پیاز برون کرتی ہوں پھر میں سب چیز نے ڈالتی ہوں جو میں سب سے پہلے کرتی ہوں وہ سب سے لاز میں بھی کروں گی اس سوری پیاز نہیں لہسن اب اس کے اندر میں یہ پیٹو ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دی نا ہے تھوڑا سا پانی بھی ہے بیچ میں اور اس کے بعد میں ان کو رکھ دوں گی تھوڑا سا پکنے کے لیے ٹھیک ہے 10 منٹ تک میں ان کو ڈھک کے رکھتی اس کو ڈھک دیتا ہوں اب 10 منٹ بعد دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی میں چیک کرنے آئی تھی کہ کتنا ہو گیا یہ کتنی پیاری خوشپو آ رہی ہے اب اور پکانا ہے تھوڑا پکانے کے دوران یہ دیکھیں سارا سٹوپ دیکھ رہے کتنا گندہ ہو رہا یہ وہ پانی دیکھیں چیک کریں چلیں جی پانچ پیٹو رکھتی ہوں پھر دیکھتی ہوں اچھا اب میں بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم پانچ منٹ گزر گئے ہیں آلو اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہم سرپ دم پہ رکھ گلا دیں گے ٹھیک ہے اب جو یہ والا سالن ہے میں ایڈ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے میں موبائل پکڑا آگئے اور ایک ہاتھ سے دم دم والی فلم پہ رکھ دیں ٹھیک ہے میں نے رکھ دیا ہے جتنی آواز نہیں چاہیے اتنی تیز آواز ہے برتن ہوں چلیں دس منٹ بعد جب تک میں برتن دوتی ہوں یہ تھوڑا سٹوف صاف کر دیتی ہوں اور پھر آپ کو فائنل بتاؤ گی سالن ٹیسٹ کر میں خود ہی ہوں لیکن آپ ٹیسٹ کر سکتے جب آپ خود بنائیں گے کیا کر رہے ہو آپ باڈی بنا رہے ہو ایسے بنتی باڈی بنانے آتی آپ باڈی کیا ایسے باڈی بنتی ہے کسی بی ٹیم بے باڈی بنا لو کسی بی ٹیم بے باڈی بنا لیتے دکھاؤ کیا ایک ایک سرسائز کرتے دکھاؤ مجھے باڈی بنانے کیلئے کرو بس یہ کب سے کر رہے اور بھی تو بتاؤ اچھا ایسے اور اور بتاؤ بتاؤ اچھا ٹھیک ہے اوہ یہ تو بڑی خطرناک بھائی کرنا میں کرنے بلکل بھی نہیں کرنا ہی ایسے یہ غلط بتا رہا ہے محمد ٹھیک بتا رہا ہے آج آپ دودو پی ہوگے پھر آپ ایسے کروگے ایسے ایسے گھر اچھا ابھی آپ کو پورا پورا انڈیا پاکستان دیکھ رہے مجھے بتاؤ اچھا کون کون دیکھ آپ کو محمد سب پاکستان دیکھ انڈیا بھی شبیر عبداللہ کپل ایسے پھر اوکے چلو اللہ عبداللہ عبداللہ